میں سبوئی خان شادی کر کے سبوئی خان ہی رہتی ہوں ایک غیر مسلم سے شادی کر کے سبوئی خان ہی رہتی ہوں زندہ ہوں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھتی ہوں اپنی اوپینینز بولتی ہوں اور بلکل فری ہوں اپنی اوپینینز دینے کے لیے یہ ہے ایک ویوہ لیکن نکتہ تومر کو توصیف صرف اس لیے ہریانہ میں گولی مار دیتا ہے کہ وہ دھرم پریورتن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی یہ ہوتا ہے لف جہاد جی دیکھئے ایک میسیج میں مسلم سماج تک بھی پہنچانا چاہتی ہوں بہت سارے عالم ہیں جن کا میں سممان کرتی ہوں مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھئے جہاد کا مطلب ہوتا ہے جدو جہد جہاد تو ایک پوزیٹیو ورڈ ہے تو میرا ان سے یہ سوال ہے آپ کے چینل کے مادیم سے بہت سممان پور وقت کہ جہاد اگر ایک پوزیٹیو ورڈ ہے یہ سوال بھی ہے میں چاہتی ہوں کہ مجھے جواب دیا جائے اگر جہاد ایک پوزیٹیو ورڈ ہے تو آج تک آپ نے کبھی اس کا صحیح مطلب صحیح انٹرپریٹیشن سماج میں آکے کیوں نہیں بتایا ہمیں تو جہاد ہمیشہ لف جہاد کی فارم میں ہی دکھائی دیا ہمیں تو جہاد ہمیشہ جیش محمد کی فارم میں دکھائی دیا یا القاعدہ کی فارم میں دکھائی دیا یا آئیسس کی فارم میں دکھائی دیا یا لشکرے تویبہ کی فارم میں دکھائی دیا تو ہم کیسے ماننے کی جہاد پوزیٹیو ورڈ ہے تو اس لیے میں بولتی ہوں جیسے ابھی ہم نے دیکھا کووٹ کے ٹائم پہ کچھ کورونا واریئرز کے اوپر کچھ مسلمان علاقوں میں کچھ لوگوں نے پتھر بازی کری ہم نے دیکھا تو سب نے بولا کہ نہیں وہ تو کچھ انٹی نیشنل جہادی بم بتایا گیا سنیے میری بات وہی میں کہہ رہی ہوں جہادی بم کیوں بتایا گیا میں آپ کا question آنے سے پہلے ہی سمجھ گئی تھی پلیز مجھے انٹرپٹ مت کریے بکرز میں ایموشن میں بولتی ہوں میں آپ کا سوال سمجھ گئی تھی میں وہیں آ رہی تھی کچھ لوگوں نے بولا کہ آپ جہادی بم کیوں بول رہے ہیں آپ مسلمانوں کو کیوں بول رہے ہیں تو دیکھیں مسلمانوں کو نہیں بولا جا رہا ہے میرا سوال مسلمانوں سے یہ ہے کہ اگر ایک مسلم بہول چھیتر میں دس انٹی سوشل لڑکے پتھر بازی کر رہے ہیں کورونا واریئرز پر تو جو باقی پانس سو پیسفل مسلمان ہیں جو مقدس ورڈ یا جہاد کا ریال میننگ جانتے ہیں یا اسلام کی ریال ہسٹری جانتے ہیں یا ریال اسلام کو جانتے ہیں وہ کیوں نہیں آکے ان لوگوں کا مو توڑ دیتے ہیں میرا سوال یہ ہے جب تک آپ کا مون سمرتھن رہے گا تب تک آپ کی پوری کمیونٹی پر انگلی اٹھائی جائے گی میں اگر سبوئی خان ہوں تو میرے ایک مسلمان ہونے کے ذمہ داری ہے کہ میں ریڈیکل اسلام کو اس لیے جہادی بم بولا جاتا ہے جب تک ریشنل مسلمان ریڈیکل مسلمانوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے تب تک آپ کو ایک ہی طرح سے دیکھا جائے گا کیونکہ رائٹ ٹو پرائیوٹ ڈیفنس ایک ہیومن رائیڈ بھی اور ایک لیگل رائیڈ بھی ہے اگر میرے پاس دس مسلمان سامنے سے آ رہے ہیں اور مجھے پتا ہو دو جہادی ہیں اور آٹھ پیسفل مسلمان ہیں تو ان آٹھ پیسفل مسلمانوں کو اپنے آپ کو ان سے الگ دکھانا پڑے گا تاکہ مجھے پتا ہوگی ان سے لڑنا ہے اور ان سے ملنا ہے اگر آپ ان کے ساتھ مکس ہو کے بیٹھے رہیں گے ان کو مون سمرتن دیتے رہیں گے آپ رات کے لیے تو آپ پہ تو انگلی اٹھے گی اٹھے گی آپ نے ابھی کہا کہ جو بامپنتی فورس ہیں وہ انٹی فورس ہیں دکھڑ پنتی کیا ہے وہ دیشت کے لیے ہیں دوبارہ بولیے آپ نے ابھی کہا بامپنتی ہیں لوگ ہیں وہ انٹی فورس ہیں جنگے تو دکھڑ پنتی کیا ہے دیکھئے میں نے ابھی فائیو انٹی نیشنل فورس کا آپ کو نام لے کے بتایا ٹھیک ہے میں ابھی صرف ان فائیو انٹی نیشنل فورس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی دکھڑ پنتیوں کے بارے میں کیا رہا ہے ابھی نو کومنٹس آپ نے میم یہ کہا کہ اسلام کو اسلامی کنٹری بنایا جا رہا ہے انڈیا کو تو جو ہندو راسٹر کی بات کرتے ہیں ایک اور آپ نے بہت اچھا سوال مجھ سے پوچھ لی آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے چینل پر بولنا چاہتی ہوں کہ میں سبوئی خان ہوتی ہوئے بھی ہندو ہوں ہمیں دھرم پنت اور سنسکرتی میں فرق پتا ہونا چاہیے دھرم کا صرف ایک ماتر مطلب ہے دھرم صرف دنیا میں ایک ہے سناتن دھرم تب ہی کہتے ہیں پتر دھرم یہ ہے پتری دھرم یہ ہے راشت دھرم یہ ہے جو ہم راشت جاگرن ابھیان میں کرنے جا رہے ہیں ایک سیکن اسلام دھرم نہیں ہے اسلام پنت ہے آگے آنے دیجے آپ بیچ میں کاٹ رہے ہیں پلیز میں ایسے بات نہیں کر پاؤں گی دھرم صرف ایک ہے سناتن دھرم پنت کی definition سمجھئے پنت کا ایک founder ہوتا ہے پنت کی کوئی date ہوتی ہے پنت کا کوئی ایک specific grant ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو پنت سے اسلام کو مانتی ہوں میں اپنے آپ کو پنت سے بلکل مسلمان مانتی ہوں لیکن میں دھرم سے سناتنی ہوں now coming to the question of hindu hindu is a national identity جیسے رشا میں پیدا ہونے والے رشنز ہیں امریکا میں پیدا ہونے والے امریکنز ہیں ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہندو ہے ہمیں ہندو راشت بنانا نہیں ہے ہم culturally geographically سنسکرطی کے حساب سے ہندو ہیں تو میں دھرم سے سناتنی ہوں پنت سے مسلمان ہوں اور سنسکرطی سے ہندو آپ نے بولا کہ ہماری جو راشت چاہے وہ ہندو ہے تو جب سکھ ایک درم ہے پنت ہے جو اپنے آپ کو ہندو نہیں مانتا ہے جب وہ سکھ اپنے حالستان کی بات کرتا ہے اپنے بولتا ہے کہ سکھ راج ہونا چاہیے تو جو ہندو سنگٹھن ہیں ان کا ورود کرتے ہیں اس پر آپ کیا کرتے ہیں جی دیکھئے بھائی ساہب آپ آپ سکھ سماس سے آتے ہیں اور آپ سکھ سماس سے آتے ہیں اور آپ نے سوال کیا مجھے بہت دکھ ہوا بہت دکھ ہوا مجھے دکھ اس لیے ہوا کہ سکھ سماس اپنے آپ کو ہندووں سے الگ مانتا ہے یہی ناریٹیو بھارت تڑنے والے لوگوں نے سیٹ کیا ہے سکھ سماس میں تو ارے گرو گوبن سنگھ جی اپنے ساتھ بیٹوں کو شہید کر دیتے ہیں اس دیش کے لیے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہندو سے الگ مانتے ہیں جیسے ہندو 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 دیکھئے جیسے مسلمان میں ایک سکن بات پوریوں نے دیجئے جیسے مسلمانوں میں کچھ جہادی ہیں وہ کنفیوزن ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم سارے ایسے نہیں ایسی خلستان مومنٹ آپ کو کیا لگ رہے ہیں خلستان مومنٹ والے کچھ ہیں بہت سارے راشتوا دی سکھ 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 ہمارے دیش کے لئے اپنی جان نیو چاور کر نکلے تیار رہتا ہے جب وہ پنجاب میں خال سا راج جاتے ہیں تو ان کو ٹیرس بولا جاتا ہے جب وہ ہندو سنکر راستر کی بات کرتا تو اسے راستر بکت بولا جاتا ہے تو یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے دیکھیں آپ بھائی صاحب آپ جب پنت اور سنسکرطی میں فرق سمجھ جائیں گے تو آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھیں گے سلام دھرم میں سب ایک میرا سوال ہے آپ نے بولا کہ ہندو 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 نیشنل ایڈنٹی ہم ساتھ مل دیوالی کیوں نہیں منا تو ہم ساتھ دھرم کو لے کر اپنی ذات کو لے دلیت ہے جب ہم ہندو ہیں تو یہاں پر دلیت کوئی نیچی کاسٹ کا کوئی مسلمان کوئی سی سنگ نہیں سکھ کوئی مسلمان نہیں ہو نیچی غلط ہے مسلمان بھی ہو نا چاہیے سکھ بھی ہو بہت بھی ہو چاہیے ہر پانت ہو چاہیے لیکن اس کا clash نہیں ہو چاہیے ہم جب یہ سوچ ہے کہ ہندو بول رہے ہیں تو میں اگر ہندو بول ہوں تو میں مسلمان نہیں رہی یہ سے clash ہو جاتا ہے مجھے اپنی loyalties ڈیوائیڈیڈ فیل نہیں کرنی چاہیے میں مسلمان ہوتے وے ہندو ہوسکتی ہوں تو یہی confusion ہے دوسرا دلیت سماج کیا دلیت ہماری بھارتی سنسکرطی کے دلیت بول دیا گیا ان کو آج کے طور میں دلیت بول دیتے ہیں تو ہماری ہندو سنسکرطی دھرم یوڈ اسی کاراڑ ان کو دلیت بول کے توڑا جاتا ہے میرا دوسرا سوال ہے یہاں بات کرتے ہیں جب لب جہاد کی اور آپ کے اقورڈنگ ہندو جو ہے وہ نیشنل لب جہاد کیسے ہو گیا پھر تو سب ایک ہے سب ایک دوسرے میں شادی ہونا فر جائز ہے آنذا آنذا گوڈ قیسشن آم ریلی لیکن آنذا ویری گوڈ قیسشن آپ کو دیفرنس بتا دیتی ہوں ویوہ اور لف جہاد میں سبوہی خان شادی کر کے سبوہی خان ہی رہتی ہوں ایک غیر مسلم سے شادی کر کے سبوہی خان ہی رہتی ہوں زندہ ہوں نیشنل ٹیوی پہ بیگتی ہوں اپنی 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 انڈیان کلچر لیکن نکیتا امر کو توسیف صرف اس لیے ہریانہ میں گولی مار دیتا ہے درم پریورتن کرنے کیلئے تیار نہیں ہوئی یہ ہوتا ہے لب جہاد سوال پوچھنا ہمارا بھارتی سنسکرتی کی بات کرتی ہوں ہمارا کوئی بھی گرند مونولوگ نہیں ہے ڈائلوگ ہے ہم ہمیشہ سوال پوچھتے ہیں ہم بھگوانوں سے بھی سوال پوچھتے ہیں سوال پوچھنا ہی بھارتی سنسکرتی کا حصہ ہے آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ بہت بڑے بھارتی ہیں اور بھارتی سنسکرتی کے واحق ہیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی ابھی میں لف جہاد کے آپ کے ایکزامپل دے رہی تھی کہ نکیتہ تومر کو ہریانہ میں صرف اس لیے گولی مار دی جاتی ہے کہ وہ دھرم پریورتن کرنے کے لیے مانی نہیں تھی اسی طرح سے انجنا تیواری لکھلاوں میں ویدھان سبا کے سامنے اپنے اندر آگ لگا کے مر جاتی ہے کیونکہ ان کا پتی آسف ان سے شاہدی کر کے بینہ اسلام میں بہو ویوہ جائز ہے ان سے شاہدی کر کے بینہ انکو دیوارس دیے بینہ ان کو کوئی کلوزر دیے آپ کو کوئیی کلوزر دیے آپ کو کہتگی کوئی کلوزر دیے بینہ اس لڑکی کو کلوزر دیے وہ جا کے دبائی میں یا گلف میں سیٹل ہو جاتا ہے بندہ تو وہ ہوتا ہے لف جہاد تو دیر اس ڈیفرنس آپ بیوہ اور لف جہاد میں دیفرنس ہمجیے مجھ سے پہلے مجھ سے شادی کرو اور اگر اس نے ہی کہا کہ مجھ سے شادی کرو تو یہاں پہ کسی بھی کوئی بھی ایسے پورس نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ ریلیجن میں آ کے شادی کریے وہ ان دونوں کی انڈسٹینڈنگ تھی لیکن اس کو لفظ جہاد کا نام دیا جا رہا ہے بینہ پوری بات جانے جیسا کہ ہمارے دیش میں ہوتا آ رہا ہے پوری بات جانتے نہیں ہے لیکن ہم باتیں ہمیشہ دھرم کے خلاف ہی کرتے ہیں ہمارا دیش دھرم کے نام پر لڑتا ہے اس کے پاس راجنیتی کے لیے سب ایک مددہ ہے دھرم اس کے لیے اس کے لیے کوئی مددہ ہی نہیں ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ نہیں نہیں پلیز پلیز میں چاہتی ہوں میں سیریسلی چاہتی ہوں کہ اس طرح کے قویشنز آئیں کیونکہ ہماری مٹی کے اندر کچھ غلط نہیں ہے ہم لوگوں کو غلط ناریٹیو بتا کے آپ جیسے آپ نے دھرم بولا میں نے بھی آپ کو سکنڈ کیا دھرم پانت اور سنسکتی میں فرق ہوتا ہے دھرم مت بولیے پہلے تو وکیبلی نہیں بھی ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے دوسرا یہ بات ہے کہ بریک اپس ہوتے ہیں دیفنیٹلی بریک اپس ہوتے ہیں ڈیوارس بھی ہوتے ہیں اگر آپ کا رشتہ کسی کارن نہیں چل پایا تو آپ کے اندر لیٹ گو کرنے کی فیلنگ نہیں ہے اور دوسرا انسان آپ کے بولنے پر اپنا دھرم پریورتہ نہیں کر رہا ہے تو آپ ہنساتمہ پریورتی دکھاتے ہوئے دن دہاڑے دو سو میٹر پولیس ٹیشن سے دور اس کے دماغ میں گولی مار دیتے ہیں آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گی یہ ہوتا ہے لاب جہاد دیکھیں 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 آپ کو کیسے پتا چل گیا یہ لب جہاد تھا آپ کو کیسے پتا چلا یہ لب جہاد تھا آج کا آخری سوال بہت اچھا سوال پوچھا ہے کیا نام ہے آپ کا گجیندر جی نے دھرم کا انسان کے جیون میں کیا کام ہوتا ہے دھرم کا انسان کے جیون میں صرف ایک کام ہوتا ہے اس کو اس کا کرتاوے بتانا سناتن دھرم جہاں پہ بچانا دھرم ہے وہاں پہ سناتنی بچاتا ہے جہاں پہ مارنا دھرم ہے وہاں پہ سناتنی مارتا ہے سناتن دھرم کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے دیش کو باٹا جا رہا ہے ہمیں پنتوں کے نام پہ جاتی کے نام پہ وچاردھاراوں کے نام پہ باٹا جا رہا ہے ہمیں پرکرتی سے توڑا جا رہا ہے ہمیں ایک نیچر کی اگنسٹ کرا جا رہا ہے اور ہمارے زخموں پر راجنیتی کری جا رہی ہے چاہے وہ پندھ ستہ کے دوروں یا راتھ ستہ کے قارنوں تو سناتنی کا سب سے پہلا فرض ہے اس پر آواز اٹھانا اور اپنی زندگی کی خون کی آخری بون تک اس کے لیے لڑنا یہ ہوتا ہے دھرم اور ایک ماتر دھرم سناتن دھرم